حکیم حافظ رحمان مدد سے آپ کی یہ تمام امراض مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گی دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس نسخہ کے چند فوائد اور پھر میں آپ کو اس نسخہ کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے یہ جان لے کہ رحم کی رسولیاں اور رحم میں پانی کی جو تھیلیاں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی زبردست ہے اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کے بعد آپ کے جسم میں کہیں بھی گلٹیاں یا رسولیاں ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہمارا یہ نسخہ آپ پورے اعت مات کے ساتھ استعمال کریں آپ کا یہ مسئلہ ایک دو ماہ کے اندر اندر ہی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بات کرتے ہیں ہمارے آج کے نسخہ کی نسخہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کی سکرین پر ہے اس میں سب سے پہلی جو چیز ہم استعمال کریں گے وہ ہے جی اجوائن دیسی ہر شخص اس سے واقع ہے یہ آپ کو پنسار سور سے مل جائے گی یہ آپ پچاس گرام لے جائیں اس کے بعد دوسری چیز جو ہم اس میں استعمال کریں گے وہ ہے جی نرکچور ٹھیک ہے جی اس کی تصویر بھی میں نے آپ کو س چیز ہے اور سستی ہے یہ آپ نے لینی ہے پچیس گرام ٹھیک ہو گیا یہ دو چیزیں آپ نے پنسار سور سے لے آنی ہے اب بڑھتے ہیں نسخہ بنانے کی ترقیب کی جانب تو دوستو بتائی گی تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے صاف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد ان کا جو وزن میں نے آپ کو بتایا ہے اجوائن دیسی پچاس گرام اور نرکچور پچیس گرام ٹھیک ہو گیا ان کو آپ نے وزن پورا کر کے اچھے سے گرینڈر مشین میں ڈال کر پیس کریں ان کا پاودر جیسا صفوف تیار کر لینا ہے اور اس کو چھان لینا ہے آپ کی جو میڈیسن ہے تیار ہو جائے گی بات کرتے ہیں طریقہ استعمال کی اس میڈیسن کو کیسے استعمال کریں گے تو دوستو یہ میڈیسن ہم صبح اور شام دو ٹائم استعمال کریں گے اور ایک کپ چو ارکا ٹھیک ہے جی یہ آپ کو پنسار سور سے مل جائے گا چار ارک جو ہے نا یہ مکس کر کے بنائے جاتے ہیں چو ارکا ان کا نام ہے اور یہ آپ نے پنسار سور سے طلب کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کی جو مقدار ہوگی یہ آپ نے ایک کپ لینا ہے اور میڈیسن جو آپ نے اس کے سات استعمال کرنی ہے وہ تین ماہشے صبح اور تین ماہشے شام کو لینی ہے ایک ماہ تک آپ اس کو مسلسل استعمال کریں اور اپنی رپورٹ کروائیں اگر کوئی مسئلہ باقی رہ جائے تو دوبارہ ایک مہینہ استعمال کر کے اپنی رپورٹ کروائیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ